موسیقی ہم جب کرولا کے یہ اجتماعات کرتے ہیں یا زداری ہوتی ہے تو اس میں شبیہیں برامت کرتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف انداز کی شبیہیں ہوتی ہیں کہیں مخصوص شبیہیں ہیں بعض مقامات پر عراق میں اور ایران میں کوشش کی جاتی ہے کہ اس منظر کو نگاہوں کے سامنے پیش کیا جائے انسان وہ شکلیں اختیار کرتے ہیں یعنی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ کربلا والوں کی شکل بن کر اس کو منظر کو سامنے پیش کرتے ہیں اشار میں بیان کرتے جاتے ہیں اور ان واقعات کو دھوراتے جاتے ہیں آپ جس تحزیب سے جس ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں وہاں شخصی نمائندگی یعنی کوئی امام حسین بنے کوئی عزت علی اکبر بنے یہ آپ لوگ کے لئے پسندیدہ نہیں ہے آپ اس کے مقابلے میں شبیہیں برامت کرتے ہیں تاجیہ کی شبیہ ہے تابوت ہے علم ہے میندی ہے بہت سی اس کے سبکی آپ کے ہاں یہ کیفیتیں ہیں یہ علامتیں ضروری نہیں ہیں کہ بلکل ویسی ہوں جیسی کربلا میں تھی جیسے کربلا میں تھی ہو بہو اس کی شکل ہونا ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ تازیہ بلکل قبر امام حسین السلام کی شبیہ ہو ضروری نہیں ہے کہ تابوت ویسے ہو جیسے امام حسین السلام کے جنازہ اٹھایا گیا تھا ذلجنہ اسی طرح سے آراستہ ہو جیسے وہاں کے گھوڑے ہوا کرتے تھے یا مہندی ہو تو مہندی ویسی ہو کہ صاحب وہ مہندی تو ہوتی نہیں تھی عرب کے اندر اس لسم کی باتیں ہوتی ہیں میں ارز کروں اصل مقصد ہے جذبے کو منتقل کرنا جو شبیہ ان جذبوں کو بیدار کر سکے وہ شبیہ درست ہے اس کی شکل کچھ بھی ہو شکلوں پہ مت جائیے بلکہ یہاں پر ایک بات ارز کر دوں بہت یہ بحث ہوتی ہے فلا شبیہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بڑی آپس میں بحثیں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑے سنجیدہ قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے یاد رکھئے کربلا کی یہ جو عزاداری ہے اس عزاداری میں صرف گزرے ہوئے واقعات کی یاد نہیں منائی جاتی بلکہ اگر کوئی واقعہ کسی طرح سے ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہو سکا تو اس کی بھی یاد منائی جاتی ہے کربلا بیتے یہ عزاداری بیتے ہوئے واقعات کی یاد تازہ نہیں کرتی بلکہ ان حسرتوں کی بھی یاد تازہ کرتی ہے جو کربلا والوں کے دل میں رہے آپ یہ مت دیکھئے کہ کربلا میں علم کیسا تھا اگر کربلا کا علم وہاں پر حضرت عباس کے بازو قلم ہو جانے کے بعد زمین میں گر گیا تو اب وہ کربلا کا علم ہمارے نزدیک جہاں بھی اٹھے اس کا نام ہونا چاہیے یہ کربلا کا علم ہے پھر اس کے اٹھاندے وقت اس کی شکل صورت نہیں دیکھی جائے گی اس کو بلند رکھنا بنیادی کام ہے اس لیے کہ دشمن نے چاہا تھا کہ یہ گر جائے تو جو وہاں کوشش ہوئی تھی گرا دینے کی ہماری کوشش ہوگی کہ یہ بلند رہے وہاں جنازے نہیں اٹھائے گئے امام حسین السلام کی تدفین نہیں ہوئی لاشوں کو چھوڑ دیا گیا ہم تابوتوں کو لے کے اپنے کاندے پہ چلتے ہیں کہ مولا کا اگر اس وقت دفن نہیں ہونے دیا گیا تھا تو امام زہنالعبدین علیہ السلام کی حسرت تھی کہ کربلا سے جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے جس کے سامنے باپ کا لاشہ یوں پڑا ہو اور وہ اس کے لیے کچھ کر نہ سکے تو ہم اس حسرت کی تکمیل کرتے ہیں کہ مولا مہا جنازہ نہیں اٹھ سکا ہم جنازے کو اٹھاتے ہیں وہاں بچے پیاسے تھے ہم جگہ جگہ سبیل لگا دیتے ہیں کہ بچوں کو پانی پلایا جائے ہر پیاسے کی پیاس بجھائی جائے کہ اگر اس دن سقائے کربلا کو پانی پلانے کا موقع نہیں ملا تو ہم اس حسرت کی تکمیل کرتے ہیں اور اسی زیل میں اعرض کر دوں کہ مہندی پہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے مہندی ہو یا نہ ہو جناب والا اس سے بحث نہیں کہ حضرت قاسم کی شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے اس میں کوئی بھی نقطہ نظر ہو سکتا ہے دونوں باتیں قابل قرین قیاس ہیں دونوں امکانات ہیں اور کتابوں کے اندر دونوں باتیں لکھی ہیں کچھ نے کہا کہ شادی نہیں ہوئی کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ شادی کی تقریب تقریب نہیں ایک شادی ہوئی تھی امام حسن کی ایک وسیعت کو پولا کرنے کے لیے بعض علماء نے کہا مجھے اس سے بحث نہیں کہ ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے اس کے متعلق اگر کوئی واقعہ ہمارے سامنے آئے واضح طور پر وہ منصب امامت کے خلاف نہ ہو واضح طور پر وہ مقصد حسین کے خلاف نہ ہو تو ہمیں اس واقعے کو مان لینے میں یا کم از کم اس کو سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے برداشت اتنی ہو کہ اگر وہ واقعہ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق بظاہر صحیح نہیں ہے میرے پاس جو حوالے یا شہادتیں ہیں ان کے روح سے واقعہ درست نہیں ہے تب بھی جو بیان کر رہا ہے اگر اس کے پاس کوئی ایک جواز ہے کوئی ایک حوالہ موجود ہے تو اسے حق دیجئے کہ وہ واقعہ کو اس طرح سے بیان کرے بشرتے کہ وہ مقصد حسینی کے خلاف نہ ہو وہ امام حسین اسلام کے منصب کے خلاف نہ ہو تو اگر حضرت قاسم کی شادی کے سلسلے میں آپ کی رائے ہے کہ آپ کی معلومات آپ کے پاس جو حوالہ جات ہیں اس کے روح سے شادی ہوئی تھی یا کوئی شہاب یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو حوالہ جات ہیں اس کے نتیجے میں امام حسین اسلام کی اتنی بیٹیاں ہی نہیں تھیں کہ کوئی بیٹی ہوتی جو حضرت قاسم سے بیائی جاتی اب دو نقطہ نظر ہیں اس میں سے جس حوالے سے بھی ذاکر بیان کر رہا ہے سن لینے میں کوئی حرش نہیں ہے اس کا اثر بھی قبول کیجئے لیکن اس بحث قطع نظر اگر کہیں مہندی برامت ہوتی ہے تو اس پہ پریشان ہونے کی بات نہیں کہ یہ تو عرب میں نہیں ہوتا تھا باقی سب عرب میں کب ہوتا تھا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ایک ماں یہ اپنے بچے کے لیے کیا تمنا نہیں رکھتی کہ کاش یہ بچہ جب بڑا ہو والے ہو تو میں اس کا سہرہ دیکھوں اس کی شادی کروں شادی ہو یا نہ ہو یہ تمنا تو ماں کے دل میں ہو سکتی ہے اگر کوئی جوان دنیا سے رخصت ہو جائے ہمارے یہاں کے معاشرے میں جس جگہ میں رہتا ہوں ماں طریقہ یہ ہے کہ لڑکے کی شادی ہونے والی تھی اسی دوران میں حادثہ ہو گیا نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ سہرہ جو دولہ کو باندھا جانا تھا وہ جنازے پہ باندھیا جاتا ہے یہ ماں باپ کی تسکین کے لیے ہے کہ تمہاری تمنا تھی نا دولہ بنانے کی چلو زندہ کو نہیں دولہ بنا سکے تو لاش کو دولہ بنا لیں بس اسی جذبے کے تحت اگر یہ کہا جائے کہ ام فروا کے دل میں تمنا تو رہی ہوگی نا کہ قاسم دولہ بنے بنا یا نہیں بنا اس سے بحث نہیں ماں کی تمنا تو ہے تو ہم میندی لے کے آتے ہیں جو ہمارے نزدیک شادی کے طور طریقے ہیں اس کے اعتبار سے لے کے آتے ہیں کہ شہزادی ہم یہ آپ کے اس خوشی میں جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی تو آپ کے دل کی ڈھارس کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں چونکہ کربلا حسرتوں کی بھی یادگار ہے ازاداری کربلا کی حسرتوں کی بھی یادگار ہے اس لیے ایسی بات کے ہو جانے کے اوپر بلا وجہ آپس میں اختلاف پیدا کر کے قوم کو تقسیم نہ کیجئے خدا کے باستے اور ایک بات جو میں بڑے عدب سے ارس کیا کرتا ہوں آج کل ایک جذبہ ہے بڑے زور شور سے ازاداری میں یہ خرابی ہے ازاداری میں وہ خرابی ہے جناب والا ازاداری آپ کے زندہ رہنے کا سبب ہے ازاداری آپ کی زندگی ہے آپ کے بقا کا سامان ہے ازاداری کی اصلاح کی کوشش نہ کیجئے ازاداری سے اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے موسیقی